کہ کرنا ہے کہ آج کی رات سب سے پہلے کیا کرنا ہے غصر تو کر کے سب آگے آمار شروع کرنے سے پہلے صدقہ نکالو باکس رکھا ہے جا کے ڈال دو جس کو دیتے ہیں میں جاں ریکمنٹ نہیں کر رہا کسی کو بغیر صدقے کے مسلحے پہ مت آؤ یہ خوبولیت ہے دعا ہے لیکن صدقہ آپ پوروں کو مارکٹ میں یا مومین جماعت کو بتا کے نہیں ڈالنا مجھے معلوم آپ نہیں کرتے ہیں میں ایک بات بول رہا سب کو بتا کے جو میں ڈالوں پانچ ڈالوں اچھا انہیں پانچ ڈالوں میں دس ڈالتا ہوں اچھا انہیں دس ڈالتا ہوں میں بیس ڈالتا ہوں یہ سب نہیں کرنا ایسا دو کہ بازوب جو کھڑا ہوا ہے اس کو بھی پتانی چلے کہ آپ نے کتنا ڈالا لیکن خالی یوں کر کے جنہی آنا ڈالنا سالوات بڑے محمد والے سب سے پہلے صدقہ نکالو اگر نکال دیا ہے تو کوئی بات نہیں اس لئے کہ یہ صدقہ کیوں نکالو صدقہ ایک ڈالر سے اللہ کو کیا فائدہ ملنے والا ہے پوچھ سکتا نا کوئی کہ آج کے رات میں صدقہ نکالے تو فائدہ کیا مجھے اچھا سب مرد نہیں عورتیں میں نکالیں بچوں کے ہاتھ میں دو بچوں کے ہاتھ میں دو کہ بچے جو ہے عادت ہو بچوں کی بچوں کو عادت ہے صدقہ نکالنے کی خود مت نکالو ہر بچے کو اپنے جو بچے ہیں نا ان کو دو بولو بیٹا تم ڈالو تو اس کو یاد رہے گا کہ اس کا باپ شب خدر میں صدقہ نکالتا تھا عادت ہوگی معلوم ہوگا اور معصوم بچے کے ہاتھ سے ضرور دنواؤ کیوں وہ معصوم نکالے گا تو تمہارا صدقہ ایک سب بھی ہوگا معصوم کے ہاتھ سے جارا صدقہ کیوں نکالو وہاں ہے اللہ کو ایک ڈالر کا فائدہ کیا ہے اللہ کو ملتا ہے ڈالر ہو اللہ کو تو نہیں ملتا ہے نہیں صدقہ نکالو اس لئے کہ تمہاری دعائیں خبول ہو تمہاری بلات ڈل جائے تمہاری موت سے بچ جاؤ تمہاری نعمتیں تم کو مل جائیں آج کی رات کی جو برکت ہے وہ ملے لیکن صدقہ نکال کے پھر وہ غریبوں تک پہنچے وہ الگ بحث ہے تو بہرحال صدقہ نکالو اس لئے کہ دعائیں خبول ہو اچھا آج کی رات صرف صدقہ نمت نہیں ایوری ڈے جب بھی آپ کی کوئی پرابرم ہے دعا نہیں خبول ہو رہی ہے پریشان ہے سٹرس ہے نکال دو صدقہ اس کے بعد دیکھو جانور کے سامنے ڈالو پوپٹ کے سامنے ڈالو سمندر میں سی میں یا ڈال سکتے نہیں ڈال سکتے مجھے نہیں معلوم ایک بات بول رہا ہے اب جہاں ڈال سکتے جانور کو ضرور دو میں نہیں کہہ رہا اللہ کا رسول کہہ رہا کہ اگر 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 تم ایک پیس آف بریڈ روٹی کا ٹکڑا کسی جانور کے سامنے بھی ڈالو گے تو اللہ اس کا عجر بھی دے گا اور صدقہ یہ مت نکل آج جو آپ صدقہ نکالیں گے وہ صدقے کی نیت کیا کریں گے اصل چیز نیت ہے خالی ایک ڈالر نکالنے سے جو عجر ملنا ہے وہ تو ملے گا لیکن میں یہ چاہتا کہ آپ کا ایک ڈالر جو ہے آپ کو دس اس کا بینیفیٹ ہو دس ہو سا ہو ایک ہزار ہو ایک ڈالر سے تو آپ سب سے بہلے آج کیا نکالیں گے جب آپ صدقہ نکالیں گے پلیز غور سے سننا اس لئے کہ وقت کم ہے تو ایک گھنٹے کے اندرہ مجھے تخیر کو ختم کرنا ہے بہت سی باتیں بات کرنا ہے تو جب آپ نکالیں گے ایک ڈالر مثال کی طور پر آپ نے ایک ڈالر نکالا نکالنے سے پہلے نیت کرلو دل میں کہ یہ جو ایک ڈالر میں نکال رہا آج شبِ خدر کا صدقہ سب سے پہلے یہ صدقہ ہے میرے امام کی سلامتی کا دوسرا صدقہ دوسری نیت کرو کہ میں یہ صدقہ جو نکال رہا وہ کل صبح ظہورِ امام کو اپنی ان آنکھوں سے دیکھنے کے لئے بہت بڑی دعا ہے بہت بڑی دعا ہے آپ کا معلوم ہے خالی آپ اگر آج یہ نیت یہ دعا کرے آج کرا دعا کیا نا خالی یہ دعا کرنا کہ پروردگار میں ان آنکھوں سے اپنے امام کے ظہور کا زمانہ دیکھوں تو آپ کا معلوم اس کا عجر کتنا ہے تم نیت کرو گے تو معصوم کا جملہ پھر یہاں پہ تو اللہ وہ عجر عطا کرے گا جیسے تم نے جنگِ بدر میں رسول کے ساتھ جنگ لے کے شہادت حاصل کی اگر تم صرف نیت کرو کہ میں اپنی زندگی میں اپنی آنکھوں سے میرے ظہورِ امام کو دیکھو آپ نہیں افضل ترین عبادت انتظارِ فرج گیارو امام کا جملہ افضل ترین ساری عبادت ہے ایک طرف انتظارِ فرج ایک طرف اتنی بڑی عبادت ہے آج کی رات پچیس ستائیس دو راکھیں اور ہیں یہ نیت کرو اس کے بعد آج کی رات یہ دعا کرو کہ مالک اس وقت دنیا میں جتنے مولا کے چاہنے والے ہیں ان کی تو آج مغفرت کر دے یہ دعا صدقہ دیتے ہو پروردگار میں صدقہ دے رہا ہوں کہ تمام مومنین اور مومنہ جو بیمار ہیں ان کو صحت دے دیں جتنے پریشان ان کے پریشانیوں کو دور کر دیں جو حاجتیں لے کے جعفریہ میں آئے ہیں اور دنیا بھر میں ان کی حاجتوں کو پورا کر دیں یہ صدقے سے میرے تمام مرہمین کو معاف کر دیں تو آپ کو اندازہ ہے کہ ایک ڈالر کا صدقہ جو آپ نے نکالا ابھی دالا بھی نہیں آپ نے کہا اللہ جتنے مرہمین ہیں اس وقت ان کو اس کا ثواب پہنچیں یہ یاد رکھو یہ شب خدر صرف آپ کی نہیں ہے شب خدر جو خبروں کے اندر ہے وہ بھی آپ کا آج انتظار کر رہے ہیں ریالی کیا ویٹ کر رہے ہیں وہ لوگ کہ میرا بیٹا میری بیٹی میرا رشتہ دار میرا باپ میری بیوی میرا بھائی میری بہن میرا دوست میرا مومن بھائی میرے لیے دعا کرے گا تو آج کی رات صرف آپ کی دعا خبول نہیں ہوگی آج کی رات صرف آپ کے اوپر بلیسنگ نہیں ہوگی آج کی رات صرف آپ کے اوپر رحمت نہیں آئے گی آج کی رات صرف یہ مر سمجھو کہ جو بھی ملنا آج مجھے ملے گا نو آپ اللہ کریم ہے صرف آپ کو نہیں دے گا اگر آپ نے ستخہ دیتے وقت یہ دعا کری کے پروردگارہ دنیا میں جتنے زندہ ہے ان پہ بھی تُو رحمت کو برسا جتنے زمین کے اندر علی کے چاہنے والے چلے گئے ان پہ بھی رحمت برسا تو آپ امیجن کرو کہ آپ کا ایک ڈالر جعفیہ کے ستخے کے باکس میں جانے سے پہلے اتنی دعا کی جیسے ہی گیا اللہ کی رحمت جو برس کی ہے جو نازل ہوتی ہے جو نزول ہوتا ہے اس کا انسان اندازہ نہیں لگا سکتا برساعت آپ کو بھی ملے گی برساعت اندر جو ہے رحمت ان کو بھی ملے گی اتنی رحمت اس کے بعد جیسے ہی وہ غریب آپ کا باپ آپ کی ماں آپ کا بھائی آپ کی بہن آپ کا دوست رحمت کی شروع بھی صدخہ آپ نے دیا تو رحمت جب برسی تو وہ ملین سو شیعہ خبر کے اندر سے ہاتھوں کو اٹھا کے دعا کریں گے کہ جعفری سنٹر میں جو صدخہ ملا ہے اس کی وجہ سے ہمارے اوپر رحمت نازل ہوئی تو پلٹ کر وہ دعا کرتے ہیں کہ پروردگار جو شب خدر کا حق ہے جو شب خدر کی رحمت ہے پروردگار ہمارے اوپر تو رحمت آگئی اب ان کی تمام دعاوں کو خبر کرو ایک ڈالر آج کی رات آپ کی زندگی کو بھی بدلیں حل جزا الحسان اللہ الحسان ہے تم کسی اور پر احسان کرو وہ تمہارے اوپر احسان کریں ایک ڈالر سب سے بہلے صدخہ نکالنا اور صدخہ آج نہیں ابھی دو شب خدر اور ہیں اس کے بعد آپ مسلم پہ آرے نماز کے لئے دو رکھ جو نماز پڑھیں گے آپ ساتھ ساتھ سورة توحید کی نماز کے بعد جب ہاتھوں کو اڑھانا تو حکم یہ ہے کہ تم اپنے گناہوں کو یاد کرو remember your sins جو سب سے زیادہ difficult ہے آج کی رات کا جو سب سے difficult عمل ہے most difficult عمل اپنے گناہ کو یاد کرنا ہے اس لیے کہ ہم کو اپنے گناہ تو یاد ہی نہیں آتے ہم کو مارکٹ میں دوسروں کے گناہ یاد آتے صبح سے اس نے کیا کیا اس نے کیا کیا اس نے کیا کیا اس نے کیا کیا وہ یاد ہے ایک سال پہلے وہ مومن نے کیا کیا تھا وہ یاد ہے آج صبح میں ایک گھنٹہ پہلے جو میں نے کیا وہ یاد نہیں ہے مجھے ہم کو یاد آتے ہیں اپنے گناہ کبھی بھی نہیں ہم تو سمجھتے ہیں کہ ایٹلانٹا کا موسٹ پائیس پرسن تو میں ہوں مجھ سے زیادہ نیب تو کچھ نہیں آج کی رات سب سے پہلے اپنے گناہوں کو یاد کرنا اور یاد کر کے کسی کو بولو مت لیکن اس کے سامنے تو بولو اس کے سامنے ایکسپٹ کرو آج سب سے زیادہ عبادت یہ ہے کہ ایکسپٹ یور سن ایکسپٹ دعا کمیل میں کیوں مر رہا تھا اردو میں پڑھو زیادہ دعا امام حسین کیوں مر رہا ہے اردو گجراتی میں پڑھو why am telling you to reside in اردو اور گجراتی why اسی لیے کہ وہ دعا پڑھو گے تو احساس ہوگا کہ مولا علی کیسے گناہوں کی معافی مانگ رہے علی جس کی محبت ایمان جس سے بخص کفر و نفاق جس کے بارے میں سوچنا کفر ہے کہ گناہ ہوا جو تطھیر کا مالک ہے وہ علی وہ حسین وہ ایکسپٹ کر رہے جبکہ ان کے بارے میں سوچنا کفر ہے وہ بل رہے کہ تم معاف کر لیں لیکن آج ہم زبان سے نہیں بولنا please زبان سے سب نہیں بولنا کہ اللہ please forgive me no تو انسان جب یہاں سے بولے گا نا تو روے گا آنسو آیں گے آنسو نہیں آئیں گے تو فائدہ ہی نہیں ہے دوسروں کو یادی مت کرو دوسروں کے گناہ کو تو یادی مت کرو اپنے گناہ کو یاد کرو کہ میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا تیسی چیز جو آج کرنا آج ایک پرامیس بھی کرنا کہ آج کے بعد سے میں بیک بائٹنگ نہیں کروں گا آج اگر آپ نے پورے عامال جافریا میں کرے باہر نکل کے اگر آپ نے کسی کی برائی کر دی ختم ہو گئے عامال ایک جواب بھی رحمت کا نہیں ملنے والا ہے اور اپنے ماں باپ کی محفلت کی دعا کرو تمہارے ماں باپ زندہ جس گو انڈ سے سوری کہ مجھے معاف کر دو ایک دوسرے کو بولو خالی مبارک مبارک مت بولو مبارک خالی بولنے سے کچھ نہیں ہوتا مبارک کیا مبارک ان کی غیوت کر رہے ہیں مبارک ان کے بارے میں کچھ بول رہے ہیں مبارک رزقِ حرام کھارے ہیں مبارک مبارک سے بہتر یہ بھائی کسی ایک مومن دوسرے مومن سے ملے تو کہے بھائی اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے اگر آپ کو غلطی ہوئی ہے یہ بولو مبارک